بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ویورز آج آپ کے لیے پارٹ تھری گلمرس انگلیش اور فنٹیسٹک ورڈز لے کر آیا ہوں بہت اچھی الفاظ ہیں یہ الفاظ آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے ورڈز کو ختم کر کے نئے نئے ورڈز استعمال کرنا سیکھیں اپنی ڈیلی لائف میں اپنی کنورسٹیشن میں دیکھیں پہلے 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 بڑے بڑا خوبصت ہے سالٹی اب آپ اس کو یوز کرتے ہیں نمکین کے میننگ میں لیکن سالٹی کے میننگ اپسٹ بھی ہوتا ہے یا اینگری بھی ہوتا ہے سالٹی جیسے ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پیرنس نے اسے موبائل لے لی تو اب وہ سالٹی ہو گیا ہے اپسٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ یا غصے میں آ گیا ہے پریشان ہو گیا ہے اب دیکھیں سالٹی کتنا خوبصت ورڈ ہے اسی طرح آپ ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں ہنگری میں اس کی جگہ ایک اور ورڈ دے رہا ہوں ہنگری 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 کا میننگ ہنگری بھی ہوتا ہے اور ہنگری کے میننگ اینگری بھی ہوتا ہے ایک ایک بھؤی دے رہا ہنگری بھگر میننگ ہنگری بھی ہوتا ہے انہی ورڈ دیا ہنگری یہ خوبصت یا جو کا میننگ ہنگری بھگر سکتا ہوں اب ہی دیکھیں ہنگری کے جگہ ہنگری بھگر استعمال کر دیا اسی طرح نیکس ورڈ ہے سپر اس کا میننگ گھتا ہے بوسٹ پرووک ارچے کیسی کو بوسٹ کرنا انکریج کرنا اُبھارنا کسی کو جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سپیچ پرووڈ اپاورفل سپر اونر ایکشن اس نے جو ایک سپیچ کی تھی اس کا بڑا اچھا امپریشن پڑا اس کی ایکشن پر اور اس کو بہت بوسٹ ملا اسی طرح اسی طرح اسی ورڈ کے ایک اور سندنس میں بناتا ہوں کہ دس بک is a سپرد to the child's imagination آپ دیکھیں کتنا خوبصورت بڑا ہے کہ یہ جو بک ہے اس کا بچے کی imagination پہ بہت بہت اچھا اثر پڑا اس کا خیالات ہی بلکل بدل گئے اس طرح میں کہہ سکتا ہوں ایک اور سندنس دے رہا کہ it provides the spur to further research اس کو کچھ نہ کچھ جب کامیابی ملی تو اس کو بوسٹ ملا اب وہ اور research کرنے پر تلگیا کتنا خوبصورت ورڈ سپر ہے اسی طرح next ورڈ ہے tailor اب tailor کا meaning آپ لوگ درزی کرتے ہیں tailor کا ایک اور meaning جو ہوتا ہے بہت خوبصورت کہ آپ کسی چیز کو adjust کرتے ہیں adjust and make something suitable اور اس کا meaning curtail بھی ہوتا ہے کسی کو can't chart کرنا نا اس کو curtail بھی کہتے ہیں جیسے اس کو میں use کر کے بتاتا ہوں بڑا اچھا word ہے آئندہ آپ نے tailor cover استعمال کریں کسی کو جب آپ adjust کرتے ہیں اس کی چھان پٹک کرتے ہیں تو you should tailor your spending to your income آپ income کے حساب سے اپنے اخراجات کو ہم کہتے ہیں کہ minimize کر دیں یا adjust کریں اس کی جگہ آپ tailor کا word استعمال کریں بہت خوبصورت word ہے tailor اسی طرح اور اسی word کا ایک sentence دے رہا ہوں کہ special programs of study are tailored to the needs of specific groups اب دیکھیں کہ خاص گروپ اس کے لیے آپ نے ان کے ضرورت کے according آپ نے study کے خاص program tailor کی ہیں بڑے کانٹ شاٹ کر کے بنائے ہیں کہ یہ سپوز یہ weak students کا گروپ ہے اس کے لیے یہ study ہونی چاہیے یہ کافی اس لیے بس اس کے لیے آپ نے tailor کا word استعمال کرنا ہے اس نے ایک اور سینٹر اسی word کا we can tailor the program to the parents to the patients needs جو مریض ہیں ان کی requirements کے حساب سے ان کی needs کے حساب سے آپ program کو tailor کر دیں cut short کر دیں set کر دیں وانا بیمار ہے زیادہ در بیٹھ نہیں سکیں گے اب یہ tailor کا word ہے نیا word اچھا word ہے اس طرح next word ہے garner یعنی اس کا میننگ ہے collect یا amass اس کا میننگ ہے پوچھیں آپ جب collect کرتے ہیں جب آپ شہادت یا کٹھی کر لیتے ہیں اس میں بھی garner کا word استعمال کریں بجائے اس کی کیا collect کا word استعمال کریں جیسے میں باپ کو اس کا سندلز دے رہوں دو تین کہ she garnered more evidence to support her theory اس نے جو theory پیش کی تھی اس کو support کرنے کے لئے اس نے اور زیادہ evidence اکٹھے کی ہے اب garner کا word استعمال کریں آئندہ کے لیے اب collect کا word استعمال نہ کریں یا gather کا word استعمال نہ کریں garner استعمال کریں اسی طرح اسی word کے ایک اور sentence آپ کو دے رہوں the novel has garnered much praise and several awards اس novel نے بہت ساری praise اور several awards اس نے win کی ہے جیتے ہیں collect کی ہیں ایک اور sentence اسی word کا اس لئے زیادہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کا concept روٹ کلے رو جائے he has spent much time garnering financial support for his upcoming campaign اس کی جو آگے آنے والی campaign اس کے لئے اس نے financial support کے لئے اس نے اکٹھا چل کر دیا بنانا time بنانا اپنے آپ کو تاکہ میں اس کے بطاقی اپنے آپ کو adjust کر سکھوں next word tandem tandem کے بھنے ہیں at the same time بھائک کا وقت جس کو کہتے ہیں جیسے they moved in tandem without looking at each other انہوں نے ایک دوسرے کے دیکھے بغیر ایک ہی وقت میں اکٹھا move شروع کیا the heart and lungs will be transplanted in tandem دل اور lungs دونوں کی جو transplantation اب ایک ہی وقت میں شروع کی گئے اب کتنا خوبصد ورڈ tandem ہے نیکس ورڈ آوٹریجس جو جب یعنی ایکسٹریم لی انیوزول بہت زیادہ کوئی غیر معمولی بات اس پر لیے آوٹریجس استعمال کیا کریں جو میرا کوئی غیر معمولی ایٹیچوڈ ہو گیا تھا میرا اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہوں ایک اور سینٹرز اسی ورڈ کا تاکہ آپ بہت اچھا انداز میں اس کو یوز کر سکیں یہ تو غیر معمولی بات ہے کہ غریب جب ہائی ٹیکسٹ جو پے کریں نیکس ورڈ بہت خوبصد ریفیوٹ ریفیوٹ میننگ ڈیس اگری یا انکار کرنا یا ڈیس اگری کرنا it is easier to accept than refute اتنا خوبصد جملہ بنتا ہے تو آپ refute استعمال کریں گے انداز کے لیے ڈیس اگری کے لیے یا انکار کے لیے we can easily refute his argument ہم اس کی جو arguments ہم اسے ڈیس اگری کر سکتے آسانی سے اور سنیں اور سنٹنس اسی کی سپورٹ کے لیے his evidences will refute the defendant's claim of innocence اسی طرح یہ دیکھیں اس کا مینی یہ تھا کہ اس نے جو شہادتیں دیتی وہ refute کر رہی ہیں ڈیس اگری کر رہی ہیں وہ جو کلیم کر رہے ہیں انہا انہا اس کو اگری نہیں کر رہی ہیں مائی فیزیکس ٹیچر چیلنج اس to refute his lab findings with our own evidence جو فیزیکس ٹیچر نے چیلنج کیا کہ اس کی فائنڈنگ اور ہماری فائنڈنگ جو ہماری فائنڈنگ اس کا مطابق نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا وہ refute کر رہے ہیں اس طرح ایک بہت خوبصور word deemed seen as یا considered as جیسے they were deemed to be illegal in migrants وہ یوں نظر آ رہے ہیں کہ جیسے وہ migrants میں illegal ہیں the story was deemed very controversial یہ story بہت controversial نظر آ رہی ہے اب اس کے مجھے مجھے آئندہ آپ نے seen as یا considered as یا لگتا ہے اسے لگتا اس کے جگہ deemed استعمال کیا کریں یہ لگتا کہ جو آئل ہے صحت کے لئے اچھا نہیں ہے تو استعمال کیا کریں آئندہ کچھ ایسے words ہیں جن کا اب اب ریویشن لکھ ہے بہت خوبصر جیسے kind of اب kind of کا اب ریویشن ہے kind it seems kind silly if you ask me but it is your call ایک اور سنڈر اسی کا دیکھ لیں اس کو آپ نے word استعمال کریں kind of کے meaning it gets kind crazy around here doesn't it she was kind chubby even for an odd walk chubby کہتے تھوڑ اسی بلکی کو اور odd walk یہ ایک جانور ہے کیرے مکوڑے کھاتا ہے اچھا next word ought to اس کی جگہ آپ آپ کو سننا چاہیے they ought to run out of the u.s ought to کی جگہ ought besides you ought to keep your chin up اب یہ کچھ verse ہے اور verse سنیں have to have to use I have to call my mom I have to call my mom do we really have to go you have to watch that documentary film جہاں پہ have to use کر لیں اسی طرح next word would not have اس کو آپ short کے لیں wouldn't wouldn't tear wouldn't tear اس کو پڑھیں گے oh I wouldn't tear burnt your hand یعنی مجھے آپ کا ہاتھ جلانا نہیں چاہیے تھا اس طرح اس ہی ایک اور sentence کہ آپ کا اچھے تر پریکٹس اچھی ہو جائے کہ she probably wouldn't tear told me anyway next word must have اس کو آپ use کریں گے must have you must have been my brother آپ یقیناً میرے بھائی ہوں گے you must have been crazy to do a thing like that اور ایک sentence دیکھ ہے اس ہی must have you must have scored that first century آپ نے یقیناً پہلے وہ century پہلی century آپ score کی ہوگی اور آج کے لیکٹر کا last word ہے let me let me say you look like a wonderful editor let me show you how I can eat one in a single bite یہ میری series continue ہے ابھی بہت سے اور لیکٹر آئیں گے جس میں میں فنٹیسٹک ورڈز دے رہوں گلیمرس انگلیش کے ساتھ اور امید اگر آپ یہ سنیں گے کنٹیو کھیں گے انشاءال آپ کو بہت اچھے لگیں گے بہت شکریہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ